نمسکار میں ہوں منوش بنو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور آج ایک بہت پیاری سی اچھی معصوم سی خبر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں خبر ایسی ہے آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو پیار بھی آئے گا آپ کو حسی بھی آئے گی اور آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی یہ ایک بہت پیاری سی خبر ہے کیونکہ بہت پیاری سی خبریں آج کل ملتی نہیں ہیں کرائم اس طرح کی گھٹنا جو کی نگٹیویٹی بہت زیادہ ہو لیکن ایک خبر ہے مدبردش کے بورانپور کی مدبردش کے بورانپور کئی گاؤں ہیں وہاں پر کچھ ایسی گھٹنا گٹی ہے جو کی آپ کے اردگرد بھی گھٹتی ہوگی لیکن کبھی آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا اصل میں آپ جیسے بچہ کوئی دودھ نہیں پیتا ہے یا بچہ پڑھا ہی نہیں کرتا ہے یا آپ کے بچے کوئی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ پہلے جمعانے میں بولتے تھے فلموں میں آتا تھا نا گبر سنگھ گبر سنگھ پر نام لے تو تو پھر بچہ دودھ پینے لگتا ہے لوگ راکششوں کی بھوتوں کی کہانی سنائے کرتے تھے لیکن سناتے سناتے اکثر اب بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جلدی سے یہ کر لو ورنہ پولیس آ جائے گی ورنہ ہم تمہاری پولیس میں شکایت کر دیں گے اور پولیس آپ کو بند کر دیں گے شاید ایسا ہی کچھ رہا ہوگا بورانپور کی ایک گھٹنا جہاں پر ایک پیار ایسا بچہ اس کی ماں نے اسے نلہایا بڑے پیار سے اس کو تیار کیا تیار کر کے جب اسے کاجل لگانا چاہتی تھی ہر بچوں کو کاجل لگا جاتا ہے جب اسے کاجل لگانا چاہ رہی تھی تو بچے نے منہ کر دیا اور وہ رونے لگا بہت چھوٹا سا بچہ وہ رونے لگا تو اس کی ممی نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا اس کو وہ رونے لگا لیکن پھر بھی اس نے کاجل نہیں لگوایا اور وہ روتے روتے اپنے پاپا کے پاس گیا اور پاپا سے کہا کہ ممی نے دیکھو مجھے مارا اس کے گھر کے تھوڑی سی دور پر پولیس تھانا تھا پاپا نے کہا اچھا چلو ممی کی شکایت کرنے چلتے تو پاپا اور وہ چھوٹا سا بچہ تھانے گیا اب یہ تو ایک سامنے سے بات ہوئی لیکن اس کے بعد جو بات ہوئی وہ بڑی روچک تھی جب بچہ تھانے پہنچا تو انہوں نے کہا دیکھو وہ آنٹی بیٹھی ہے پولیس والی آنٹی ان سے شکایت کر دو ایک ماسوم سے بچے کی سوچ دیکھئے آپ وہ آنٹی کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے نننے نننے پیروں کو لے کر پہنچا اور وہاں پر ایک لیڈی سن انسپیکٹر بیٹھی ہوئی تھی تھانے کے ٹھیک گیٹ کے باہر تو اس نے دیکھا تو بولے ہاں بیٹا کیسے آئے تو وہ کہتا ہے کہ آنٹی مجھے اپنی ممی کی شکایت کرنی ہے اور مجھے اپنے ممی کی خلاب شکایت کرنی ہے میری ممی میری چوکلیٹ اب دیکھئے اس بچے کے دماغ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری ممی نے مجھے تھپڑ مارا اس نے کہا کہ میری ممی میری چوکلیٹ اور کینڈی چورا لیتی ہے کیونکہ ایک سامنیسی بات ہے پولیس کا نام آتا ہے تو پولیس کب کاروائی کرتی ہے چوری ہوتی ہے تب پولیس آپ کو جیل میں ڈالتی ہے تو اس بچے نے کہا کہ میری ممی نے میری کینڈی اور پولیس چوری کر لی مجھے اس کی کمپلین کرنی ہے اور آنٹی آپ نہ میری ممی کی شکایت لکھ لو اور انہیں جیل بھیج دو انہیں جیل میں بند کر دو تو جب یہ بات اس لیڈی سامنسپیکٹر نے سنی تو وہ زور سے ہسنے لگی اس کی ہسی چھوٹ گئی انہوں نے کہا یہ چوٹا سا بچہ آپ میرے ساتھ ساتھ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان تصویروں میں دیکھئے کہ بہت چھوٹا سا بچہ اچھا ایک بار سن لیجیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ سن لیجیے اس بچے نے کہا کیا وہ کچھوٹا مسئی کریں آپ کا مٹنی پچ فواب پاکے گارہ کچھوٹا ہوں آپ کو کچھوٹا ہوں آچدو آپ کی چھوٹا ہوں تیر چھوڑی تیریا تو sipa ممی نے چھوڑی تھی تو یہ پوری بات ہے اب سوچیں پھر بھی دیکھئے اسے لیڈی سب انسپیکٹر نے کہا کہ یہ بچہ اتنا سیریوس ہو کر میری شکایت کر رہا ہے تو وہ لیڈی سب انسپیکٹر نے کہا اچھا بتاؤ وہ بھی ایک پیپر لیا اس نے اور ایک پین لیا اچھا بتاؤ تمہیں کیا شکایت لکھوانی ہے اپنی شکایت لکھاؤ وہ شکایت لکھاؤ آپ نے سنا اس نے شکایت لکھائی میری ممی نے میری چوکلیٹ اور میری کینڈی چورا لی ہے مجھے ان کی شکایت کرنی ہے آپ آنٹی ان کے خلاب شکایت لکھ لو اور ان کو جین میں بند کر دو یہ شکایت لکھی وہ لیڈی سب انسپیکٹر نے واقعہ دو اس شکایت پر اس کے ہستاکشت بھی کرائے اور بھولا کہ اس پر سائن کرو اس بچے نے اس پر سائن بھی کیے تو ایک بڑی معصوم سی سٹوری ہے لیکن آپ کے اردگیرد آپ کے آس پاس جب باتچیت ہوتی ہیں جو بھی چرچہ ہوتی ہے جو بھی باتچیت ہوتی ہے بچے اس کے بڑے دھیان سے سنتے ہیں بہت دھیان سے observe کرتے ہیں کہ آج کل بچوں کو پاٹ شالہ میں اور کلاس میں اور کیجی اور سب میں سکھا جاتا ہے لیکن آج کل جو موبائل ہے نا جس سے بچے کھلتے ہیں وہ ان کی کلاس ہو گئی ہے وہ سب کچھ اسی سے سیکھ رہے ہیں اور اپنی بہت معصوم سی عمر کے سے زیادہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو یہ بڑی پیاری سی اور اچھی خبر آپ کے لئے لے کر آیا آگے بھی تمام کچھ اور خبریں لاتا رہوں گا نمسکا